الحمدللہ اللہ لزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخرت خیر و اب کا صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلوه علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمتل للآالمین تمام تعریفیں حمد و سنا اللہ جل مجدو الكریم کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سنات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما علمائے کرام حاضرین و سامعین ہمارے کاری صاحب کے والد گرام میں انتقال کر گئے ان کے خط میں چہلم شریف کی یہ تقریب ہے اللہ مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور جوار رحمت میں وسیع جگہ نصیب فرمائے دنیا کے اندر کئی عقیدوں کے کئی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور کچھ عرصے سے تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر اس بات کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ ازادی رائے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں کسی چیز کے آپ پابند نہ رہیں مرضی کریں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے اوقات کو گزاریں یاد رکھیں کہ اسلام این انسان کی فطرت کے مطابق اسے ساری باتیں انشاءت فرماتا ہے اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم نے کہیں جانا ہے اگر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے ظالم کو سزا نہ ملے تو پھر اس دنیا میں لوگ شترے بے مہار ہو جائیں گے ایک دوسرے کو کٹ کٹ کے کھائیں گے پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پاسکے گا اس کو پتا ہے کہ جو ہے یہیں پہ ہے ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم اسلام نے ایک تصور دیا ہے وہ تصور ہے آخرت کا تصور اور یہ وہ تصور ہے کہ جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم نے مرنا ہے پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے پھر تمہارے لئے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی جب اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی آسانیاں تھیں جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں بیڈ لگا ہوا تھا گرمیوں میں اسی تھا سردیوں میں ہیٹر تھا وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی تنگ ہے قبر بڑی مشکل ہے قبر ہے صحیح مشکل بڑی تنگ ہے پر اس کے لئے جس نے تیاری کوئی نہیں کی اس شخص کے لئے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سپیڈ بیک رہے ہیں ان کا صرف اس لئے خیال رکھے کہ اگر میں یہاں رکوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی اور زندگی میں بہت سارے خیتوں میں مو اس لئے نہ مارے کہ یہ میرے نہیں ورنہ قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا تو پھر اس کی باغ کھڑا نہیں ہوتی قبر اس کی قبر گڑا نہیں ہوتی بلکہ فرمایا قبر المومن روزہ تم مرعاز الجنہ اب جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں بڑے بڑے زندگیردار ان کے بھی خیت ہوتے ہیں پر باغ نہیں ہوتے باغ تو کسی کسی کا ہوتا ہے لیکن فرمایا قبر المومن روزہ تم مرعاز الجنہ مومن کی قبر کو کھڑا نہ سمجھو گڑا نہ سمجھو بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے آخرت کی جو زندگی ہے وہ بڑی شاندار زندگی ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے قرآن پاک نے کہا والآخرہ تُو خیرم وآبقا فرمایا آخرت تمہارے لئے یہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی دنیا میں جو بندہ آپ کو بڑا سخی لگتا ہے نا وہ کچھ سخی نہیں اللہ نے فرمایا آخرت تمہارے لئے بڑی ہی بہتر بڑی بہتر پندرہ سال مسلسل پردیس میں رہ کے آدمی واپس اپنے گھار آئے تو اس کی ماں حیات ہو زندہ ہو تو بڑا استقبال کراتی ہے اس کا دل کرتے ہیں مکان ہی آج نیا بنا دو میرا بیٹا پندرہ سالوں کے بعد آ رہا ہے بڑا بندہ بس کرتی ہے لیکن میرے دوستو یاد رکھنا ماں بڑا پیار کرتی ہے پر جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر کہیں اس کا استقبال کرتی ہے اس کو نوازہ جاتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے اور مومن کو قیامت کے دن جنت ملے گی جنت وہ جیسے کہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے اب بات چلی گئی ہے ان لوگوں کے اتھے سٹیج کے مالک وارث وہ لوگ بن گئے ہیں جو مبادیات اور ضروریات سے بھی اگاہ نہیں جنت کا بڑا مزاک اڑایا جاتا ہے اور دھیر سارا مزاک اڑایا جاتا ہے آپ پلٹ کا ذرا دیکھ لیں قرآن مجید کی بیسیوں آیات ہیں حصول جنت پر جنت کی نعمتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی قصرت سے ہیں کہ جنت پر ہمارے محدثین نے کتب احادیث میں پورے پورے باب باندے ایک دو احادیثیں نہیں پورے پورے باب لیکن قوم میں کتنا کوئی شعور ہے جنت کے حوالے سے قرآن مجید کا اہم انوان ہے جنت کتنا کوئی شعور پایا جاتا ہے کس حد تک لوگوں کی دلچسپی ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو کس طرف ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کدھر بھیجا جا رہا ہے ذین سازی کیا کی جا رہی ناتخان سٹیج پر کہتا ہے خورے تو قیڑی جنت دیاں گلہ کرنا ہے اوہ دیں گلہ جدی ہیں اللہ نے قرآن پاکج کی دیا اسے جنت دیاں جدی ہیں گلہ نبی پاک نے کی دیا لیکن وہ کچھے نظریات اور ہمارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے تو منظر بھی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے عمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا اور عدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلات مل جائے جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی درہ دیکھا ہے نا آپ نے کوڑا جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نہ صرف اتنی تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لئے اتنی جگہ ہی بہتر ہے توجہ دلائی ہماری اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے کن فی الدنیا کاننا ک غریب نوابرن سبیلو کمکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے ہیں تو کبھی بھی کسی بندے نے قرائے کے مکان پر پیسے نہیں خرچ کیے وہ کہتے ہیں مجھے کیا مسئیبت بنی ہے قرائے کے مکان پر لگاؤں میں اپنے مکان پر لگاؤں گا اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں تیس تیس سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے وہ کہتے ہیں یہ میرا گھار تو نہیں میرا گھار تو پاکستان میں حالانکہ یہاں آکے وہ دس دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں اصل گھار سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے میرا اور آپ کا اصل گھار آپ قریب نے جنت میں بنایا آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آجمی تھے جلالی تھے اصول پسند تھے لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے تو کمر مبارک پر موٹے 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 بان کی چار پائی کے نشان پڑے ہوئے تھے موٹے بان کی چار پائی تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوس کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روکسرہ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے ہیں مقملوں پہ سوتے ہیں آرام دے جگہ پہ اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا توجہ ہے نا میری بات پر وہ پہلے ہی بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے ہیں تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تری محبت قبول کرے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں یہ بھی نہیں فرمایا حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں ہمیں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں زلیل ہو جائیں اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداش کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے فرمایا ہے تم جو پسند کر رہے ہیں اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نمتوں کو پسند کرو یہ بقاعدہ تربیت دی یہ بقاعدہ شوق دیا یہ بقاعدہ تیاری کی حضرت عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کڑا تھا جس دن شہدہ احد کی تدفین کی جا رہی تھی تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پھپھو جان انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا تو وہ دو کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھی حضرت مصب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی وہ بھی شہید ہو گئے تھے سرکار فرمانے لگے پھپو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو دو کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کر دے تو پھپی کہنے لگیں کہ حضور آپ اس طرح کریں ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصب ابن عمیر کو دیا چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے اصحار کریں لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا اگر سارا ڈھامتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے پیر ڈھامتے تھے تو سارا ننگا ہو جاتا تھا قربان جائیں حضرت انس بن مالی کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے پر غزور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں بدل دیں فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو انہیں دفن کرو تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاؤ اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کرتے بھی ایک منٹ کی بات ہے انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے گا اور عالی لباس ملے گا اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا آخرت کی جو نعمتیں ہیں جو شانے ہیں حضور نے انہیں بیان کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چیرے چمکیں گے تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں قیامت ہمارے ہاں نا اتمنانے کل بھی نہیں آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذین بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائداد ہے دریا کے اس پار تو جتنی مرضی مشکت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے میری اپنی جائداد ہے میرا گھار ہے میرا بینک بیلس ہے میں نے جانے ہی جانے ہیں جد و جہد کرتے لوگ لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لئے باغ تیار کیا ہوا ہے میرے لئے بڑی آسانیہ تیار کی ہوئی صحابہ کو نہ انشراح صدر آصل ہو گیا تھا انشراح صدر دل گوائی دیتا تھا کہ واقعی نہ ہمارے لئے جب اہود کی جانگ کو اوری تھی تو حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت انس بن مالی کے چچا ہیں تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے تو حضرت انس بن ندر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ تلواریں اٹھاؤ اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوش خبری دی ہے نا فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اہود پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں مازوز ہو رہی انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا اور وہ چیزیں دیکھیں نا جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے بہتر مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں آپ نے سبحان اللہ کہا ہے پھر جنہ کور کے ویکھے یہ بھی ایک دور ہے کرامت پہ لوگ نا گھورتے ایک ایسے جی تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی مہدسین کو علماء کو بزرگوں کو ہوں مخلص انہیں زیارت ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے چلاتا ہے کے نہیں میدرے دیکھیں جی میری بات سنیں اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے تو جو سارا دن رسول اللہ کی عدیس پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے میری عمر مدینہ دے ٹبیں آندھی تصویر بناؤندیاں گزر گئی تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے ہو مخلص ہو مخلص اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں تو انشراح صدر انہیں تو انہیں تو جنت انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے چکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے ہمارا مزاج نہیں ہم کہتے ہیں خو مار گئے تو سلسلہ ختم کیونکہ ہم نے ساری سیاستی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے ہم نے سارا منصوبہ دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے جس ماحول کے لیے جمع کیا جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھتے تھے تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے بخاری شریف میں عدیث ہے ایک خاتون سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں انہیں مرگی کا مرز تھا مرگی کا مرز آسحابی ہوتا ہے ہمارے ہم جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہیں تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے نیورو سرجن بنیادی طور پر دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن چونکہ آسحاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں تو پھر وہ آسحابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے اور اس کا علاج کرتے تو آسحابی مرض ہے جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا وہ بچارہ بے بس ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو تو وہ خاتون حضر خدمت بھی تورس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں مربانی فرمایا میرے لئے دعا کر دیں اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتیم میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خاتون تھی بیمار تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں وہ مرگی کا مرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سعودہ نہیں کر لیتی اس نے کہا حضور حکم کریں تو معبو فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفاہ دے دے گا اور اگر تجھے کرے نہ صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر ہی صاحب کتاب جنت اتا کر دے گا میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھئی شفاہ لینے جے کہ جنت تو اسی کہنے حضور لاج پالو تو اسی شفاہ دےو نا جنت بھی بیکھی جائے گی آپ دعا کرائیں نا کوئی غل نہیں خیر صلی اللہ ابھی بڑی تکلیف ہے گوڑے رو بڑی درد ہے تو اسی یہ دا کچھ کرو نا بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفاہ چاہیے لیکن حضرت انس بن مالی کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفاہ دے دے گا اور اگر تو کرے سبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے درہ اس بات کو آپ سمجھیں تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور اب بغیر اس حضور کتاب جنت دے گا کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا ایک ڈیڑھ منٹ میں بولی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سے زندگی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گی آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے انشراح صدر ہے ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مور بن جائے گی لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارہ کرلوں حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے وہ تڑپتا ہے لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا تو مابو بے کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو حضور مجھے شرم آتی ہے وہ اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی تیرا پردہ نہیں ہٹے گا صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمع رہتے تھے حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی یہ نابعانس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینہ میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھا ہو تو ہم اس بوڑی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنی زندگی میں کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں اور جنت وہ مقام ہے جنت وہ مقام ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی وہ ہم کوئی لا وارس لوگ ہیں کہ مار گئے تو مٹی میں مل گئے ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ مار گئے تو معاملہ ختم ہو گیا اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی ہمیشہ کیونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرامی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں مکان اتنے شاندار پیسہ چوری کر کے سینہ زوری کر کے جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ بڑے بڑے بنگلے پھر مرنے کو دیلی نہیں کرتا پھر مرنے کو دیل اتنی ساری جائدادیں بندہ بنائے اتنی مشکت کر کے نراض تو نہیں ہو گیا آپنا میں صحیح کہہ رہا ہوں پھر مرنے کو دیل ہے جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے لیکن ایک بندے نے محنت کی اس نے جناب گیارہ سال لگا کے مکان بنایا تو پھر اس کا مرنے کو دیل کرے گا صحابہ کرام علی مریدوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے باندھے ہوئے تھے کپڑے جس وقت حکم آئے گا حاضر وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے ہر جنگ میں شہادت گلتے تھے سعید بن ماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگیا تو روتے تھے کہتے ہیں حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں سارا لوگ نفع لے گیا اور میں خالی رہ گیا پھر انہیں دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے وہی زخم پھٹ گیا خون نکلا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا فرمائے رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنا اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے پھر اس کا مرنے کو دل کرے اتنی مشکل دیکھیں نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں مجھے نہیں سب کا پتہ حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں اخبار پڑھتا ہوں روز پڑھتا ہوں لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں ان کا کون کون سا محکمہ ہے وہ کیا کرتے ہیں حالانکہ پتہ ہونا چاہیے چونکہ ملک تو ہمارا ہے ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا اتنی دیر یہ وزیر ہیں زیدن ختم ہے اس دن ان چلے جانے ملک تو ہمارا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو کیا ہے کوئی میرا خیال ہے کہ ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں جی پر وزیر تھے بڑا راضی ہے نا وہ تک ہیں جنہا پندرہ گھٹیاں آگے نے پندرہ پچھے نے وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا فتح کی ہوئی ہے حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتا کوئی پتا نہیں کہ یہ کون ہے کدھر سے آیا ہے پر وہ تو راضی اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا یہ بھی میں نے فتح کر لی یہ بھی میرا کمہ کچھ بھی نہیں صاحب کچھ بھی نہیں کوئی شیعہ ہی نہیں حضرت مولا علی شہرِ خدا کرنا مللہ تعالی وجہالکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئیں ہیں کفن پھٹ گیا مال پیچھے دے آئے تھے حساب ہمیں دینا پڑ رہا علی یہ بتاؤ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا اب تو زمانہ بیٹ گیا تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا اب تو کوئی اوپ یا دس دیں کبران جناتیں پھول پئے او دنوں کوئی نیجے آمدہ اے دنوں لکھاں گئے کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا ختم ہو گیا مسئلہ پڑا ختم ہو میرے عزیز چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں مال بڑا کٹھا کرتے ہیں سا سب سے شام تک ساری مشکت ہی دنیا داری کے لیے ساری مشکت میں نے سویرے ولی میں میں جانا ہے دوپیر تازیت کرنی ہے شام کو فلانا کام کرتے ہیں ساری دنیا داری ہے ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے لیکن ہماری ہر بندے کے ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں وہ جس شعبہ ہائے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے پھر اس کا مرنے کو دیل پھر دیلی نہیں کرتا حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے اتر بیچتا تھا اتار اتر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کے بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی یعنی جتنا کرایا سنار دے رہا اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں تو کہتے ہیں میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے اتر کی دکان بنا لی میں اتار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے حال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبویں اس کے اندر لگائیں میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داریا چھوڑ دے اللہ والوں سے پیار بھی بڑا تھا ان کی تذکرہ تو لولیاء دیکھیں انہیں پتہ چلا ہے انہیں بڑی معروفت ہے رب کے بندوں کی تو کہتے ہیں طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خوال لی نا توڑتے ساری زندگی حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے چکلے خوال کون توڑے دنیا داری کا برادری کا قبیلے کا کون توڑے فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آگئے سادے سے تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے کبھی کوئی خوشبو دیکھتے تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا ہو کم ہے کیا چاہیے وہ لالہ کے چیزیں دکھاتے ہیں اچھے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کر لیں پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی تو میں نے بابا جی سے کہا بھزرگو کیا تلاش کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے پھر غور سے میرا چیرہ دیکھا کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی تو کہتے ہیں مجھے میں دنیا دار تھا دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے مجھے غصہ آیا میں نے کہا جی کیوں جی کیوں مشکل سے نکلے گی کہا جی لگے یار تُو نے مالی بڑا جمع کیا جب تُو مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی کبھی یہ والی یاد آئے گی کبھی یہ والی یاد آئے گی کبھی فلانے بینک والا کاؤنٹ پریشان کرے گا کبھی دوسرا کرے گا کبھی وہ والی زمین کبھی تُو کیسے مرے گا تیرا تُو مرنے کو دیل ہی نہیں چاہے تُو نے تو دنیا داری کہتے ہیں اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہنے دیں تُو اپنی کبریں جانا ہے تے میں اور میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے ادھر آئے کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی ادھر آئے باہر کہتے ہیں میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے کہ دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی میں نے کہا دکھائیں وہ فرش پہ لیٹ گئے کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئے ارش فرشتے بانگا ملیا مکہ پہ گے شور بلے شاہ سا نہیں مرنا اے مر گیا ہی کوئی ہور کہتے ہیں ان کی روح پرواز کر گئے کہنے لگے یوں نکلے گی جانا کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا مجھے سمجھ ہی نہ ہے یہ بنا کیا ہے اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے اس طرح کے بھی بندے امام غزالی نے وضو کیا غسل کیا کفن پہنا کشبو لگائی چار پائی پہ لیٹے کہنے لگے اچھا معالی اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں کلمہ پڑا تو روح پرواز کر گئے میرے عزیز حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے چہرہ چمک رہا ہے روح پرواز کر گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال کچھ لوگ میں نے بلائے غسل دیا کفن پنایا جنازہ پڑا بابا جی کو دفن کیا تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر رہا ہے پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ اب ضرورت کیا ان چیزوں ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی وہ دن بہ دن پچیدہ ہوتا مخاری مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی اتنا عزاز اللہ دے گا اتنا نوازے گا اور ہمارے ہاں وہ شعو کی نہیں وہ زعو کی نہیں ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے جو نیا ڈیزائن آگیا اس کی ٹائلے مگوال نہیں اور لگا لی تھوڑا سا فکر کریں شوق پیدا کریں آخرت کے لیے آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا تو عرض کرنے لے گی حضور بتائیں میرا بیٹا کہا ہے میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر فرمایا کیا کرے گی عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھل کے رہوں گی اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی تو سرکار بیٹے تھے مسجد نبی میں نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی آٹھ جنتیں جو سب سے عالی جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسوں نہیں دیکھا ہمارا بڑا درجہ ہوگا ہمیں قرب الہی ملے گا ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کریں دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے اگر مجھے آج اتنا پتا ہے کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے کاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں یہ اگر مجھے پتا ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے اور مجھے پکا پتا ہے کچھ نیکیوں ہم کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی عجر کا مطالبہ کیا اس لیے کہ وہ بہت سارے جگہوں پر دکھاوا ہوتا ہے ملمہ سازی ہوتی ہے وہ اپنی بڑھوتلی کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں تو مجھے وہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لے نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے بڑا ہی روتے تھے تو ایک دن سارے موری دین نے خاجہ کتب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی ہاں ہو ساری تو خاجہ کتب صاحب رحمت اللہ نے عرض کی حضور پچاس سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی دین اتنا پھیلایا ہے اتنا پھیلایا ہے کہ کتب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں تو اتنی آہوزاری اتنا کچھ کیا اتنی نیکیاں کی تو خاجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے فرمانے لگے کتب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہیں پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں سوچتا ہوں اگر توفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو پیش کرنے کے قابل ہو اس پر ہماری توجہ ہو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مرہوم کی کامل مغفرت فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے اس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کچھ نظر آتا ہے اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے تو حضور توجہ دلاتے تھے تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا یا رسول اللہ کس کو ملے گا ویسے دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے کس خوبصورتی سے بنایا اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا توانہ ہوتا تھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا تو نبی پاک نے چار باتیں بیان کی فرما ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے وَقُولُ الْنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کہے وہ ہمیشہ معاشر میں بری خبریں ہی دینے کا دی نہ ہو لوگوں کی عیب جوئی ہی اس کا مزاج نہ ہو اچھی بات کرے اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائے اہلِ ایمان کی دھاوتیں کرے اور تیسرا فرمایا کسرت سے روزہ رکھے اور چوتھا فرمایا جب لوگ نین کے مزے لے رہے ہونا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے ساون کی کالی راتوں میں جب بھوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور کسی نے کہا تھا رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستے آمیان جگاوے فرمایا جب لوگ خواب خدگوش میں ہوں وہ نین کے مزے لے رہے ہو تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے واللزین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ یہ چار چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے انہیں وہ عالی شان محل ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود اے چل تدے خدا آیا ناظر ہے میرے پلے نا پر ہے میرے بلے ناظر ہے میرے پلے نا پر ہے میرے بلے پر تیری رحمت دی ہے او بلے بلے پر تیری رحمت دی ہے او بلے بلے لے چل تدے خدا آیا سرکار دے بہتے